انویشن، سٹارٹ اپ، بزنس سٹرٹیجیز، بہت ساری بات ہیں مارکٹ میں بڑی تیجی سے فیلتے جا رہی ہیں بھارت سرکار، گجرات سرکار، الگ الگ اشوشیشن، الگ الگ باڈیز، انورسٹیز، انسٹیجیوشنز، کالیجز، سکولز، اتنے سارے انویشن کانسل ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت میں تیجی سے بزنس سٹارٹ ہوں، لوگ سٹرٹیجیز بنائیں، ایک بڑی ایسا چارٹ تیار کریں اور اس چارٹ کو فالو کریں میرا ایسا ماننا ہے اور میرا جو اپنا تجربہ ہے جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے جانا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میرا ایسا ماننا ہے کہ سٹرٹیجی سے جادہ امپورٹنٹ ہے ایگزیکیوشن سٹرٹیجی دیفنٹی امپورٹنٹ چیز ہے پر اس سے جادہ امپورٹنٹ چیز ہے ایگزیکیوشن ہم جب بھی دیکھئے انسپائر ہو جاتے ہیں، ہم موٹیویشن لیتے ہیں، ہم انسپیریشنل اور موٹیویشنل سیشن سٹین کرتے ہیں ہم الگ الگ لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویکت نے ہج چار کروڑ کا بزنس کیسے کیا، اس ویکت نے سیکلو کروڑ کا بزنس کیسے کر لیا اس ویکت سائیکل سے گھومتا تھا، اس سمیں اربوپتی ہے، وہ ویکت پٹل پمپے کام کرتا تھا اور آج جو ہے دنیا میں سب سے بڑا بزنس مین ہے میرا کوششن یہ ہے کہ کیا یہی ہمارے جیون کے رول مارڈلز ہیں؟ کیا یہی لوگ ایسے ہیں جو ہم کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کو جیون میں کیا کرنا چاہیے؟ میں ایسا مانتا ہوں اور جو میں نے اپنا انوہو کیا ہے، انوہو کے بیس پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرتیک ویکت کی آس پاس میں سے کافی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا جیون بینہ چپل پہنے منیمم ریسورسز کے ساتھ سرو کیا اور آج اپنے جیون میں بہت سکسیس فول ہیں آپ اپنے ہردے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھئے اور اپنے ہردے پہ ہاتھ رکھ کر کے جاننے کی کوشش کریے کہ اپنے جیون میں، آپ کے پریوار میں، آپ کے پریوار کے آس پاس میں، اپنے سماج میں، اپنے سوسائیٹی میں کچھ ایسے لوگ جاننے کی کوشش کریے جنہوں نے اپنا کریئر، اپنا جیون بلکل ایک گراسرو ٹیول سے شروع کیا اور آج اپنے جیون کے سفلتہ کے پراکاش تھا پر ہیں جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے جیون میں سٹیٹیجی سے زیادہ ایمپورٹن تھی ایکجیکیوشن اگر سٹیٹیجی ہی ایمپورٹن چیز ہوتی تو ریسورچ ان موشن بلیک بوری جس نے بنایا اس کا ایٹی ٹو پرسن شیئر کیسے گر گیا نوکیا کا ایٹی فائی پرسن شیئر رات و رات کیسے ختم ہو گیا نوکیا میں کیوں یہ جب ڈیوائیڈ ہو گیا دو پارٹ میں جب ڈسکسن چل رہا تھا کہ ہم انڈروئیڈ اڈاپٹ کریں کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل پیٹرن ہے ہم اس کو فالو کریں اور سٹیٹیجی نہ بنا پائے وہ لوگ اور فائنلی کمپنی جو ہے سب سے بڑے لاؤس میں گئی جیروکس ختم ہو گیا جیروکس کا آئیڈیا تھا جیروکس نے سب سے اچھی کمپیوٹر بنایا تھا لیکن وہ سروائیو نہیں کر پایا اس کے سامنے مائکروشافٹ اور ایپل دھرتی پر چھا گئے آئیڈیا لانے والا مہان جرور ہوتا ہے پر اس سے زیادہ مہان وقت جی وہ ہوتا ہے جو اس آئیڈیا کو کونسپٹ کرے آپ کونسپٹ سے اٹھائیے مارکیٹ میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریے سفلتہ کی جو سیڑھی ہے وہ ہے ایکشن سفلتہ کی شروعات ہوتی ہے ایگزیکیوشن سے سفلتہ کی شروعات ہوتی ہے گھر سے باہر جب آپ قدم رکھتے ہیں سفلتہ کا پرارمب ہوتا ہے جب آپ اس پہ اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہیں اگر سٹیٹیجی ہی امپورٹنٹ ہے تو سٹیٹیجی can be higher دنیا پہ بہت ساری کمپنیز ہے اپ ایکشنچر سے باستن کنسلٹنسی سے کے پی ایم جی سے ایسی بہت ساری کمپنی ہے جہاں سب سٹیٹیجیز higher کر سکتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہے کہ سٹیٹیجی higher تو کیا جا سکتا ہے ایکزیکیوشن جو ہے آپ higher نہیں کر سکتے ہیں بولی وٹ جو ہالی وٹ سے انسپائر ہوا آج ہالی وٹ سے زیادہ پیسہ کمال لیتا ہے انگلینٹ جو کرکیٹ کا جنودہ تھا مانا جاتا ہے دنیا میں آج تک وہ ورلڈ کپ نہ جیت پایا سب سے پہلے شروعات کے ورلڈ کپ جو ہے ویسٹ انڈیج نے جیتا اس کے بعد آپ جانتے ہیں 83 میں انڈیا نے جیتا اس کے بعد اگن آسٹریلیا نے جیتا پھر پاکستان نے جیتا پھر سی لنکا نے جیتا اس کے بعد لگاتار تین بار آسٹریلیا نے جیتا پھر انڈیا نے جیتا اور ابھی اسے ختم ہو گیا آپریٹنگ سسٹم کے اگر بات کریں تو گوگل اٹھاروہ آپریٹنگ سسٹم اس کے پہلے باڑا بلیک بیری سیمبین می اے گو پالم اوئیرس کتنی ساری آپریٹنگ سسٹم آ کر کے گئی لیکن انڈروائٹ نے جو ایکو سسٹم اپنا بنایا اس کے سامنے باقی جتنی بھی آپریٹنگ سسٹم سے وہ ٹک نہ پائے میں بھی آپ کو بتا رہا تھا گوگل گوگل اٹھاروہ آپریٹنگ سسٹم تھا لیکن اس کے پہلے لائکرس آ کر کے گئی ویب کرولر آ کر کے گئی الٹا ویسٹا آ کر گیا ایکسائٹ گیا یاہو ڈاسپائل گیا ایسک ویل ایم ایسن گیا لائکرس نائنٹی فور میں شروع نائنٹی فائیو میں جو ہے الٹا ویسٹا شروع نائنٹی سکس میں یاہو شروع ہوئی تھی نائنٹی سیون میں آسک لیو سن ایم ایسن شروع ہوئے تھے انیس سو انٹھانبیم اٹھاروہ گوگل سرچ انجن تھا اور آج آپ دیکھئے دنیا میں اگر جو ایکو سسٹم گوگل نے تیار کیا جو ایکو سسٹم انڈروئیڈ نے تیار کیا اس کے سامنے باقی کے سارے تو انڈروئیڈ کو آپریشن سسٹم کے سامنے گوگل سرچ انجن کے سامنے باقی سارے فلاپ ہو گئے کہنے کا سنس بہت کلیر ہے نوکیا سیمنس بلیک بیری موٹرولا جیسے بڑی بڑی کمپنیاں مارکیٹ میں موبائل لے کر کے گھوم رہی تھی لیکن ان کے سامنے اوپو ویوو لاوہ مارکیٹ پر چھائے ہوئے ہیں ایسا الگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں دوسرا کوئی موبائل ہی اویلیبل نہیں ہے ایکزیکیوشن بہت امپورٹنٹ ہے اٹھارہ سو سیتیس میں پروکٹر این گیمبل آیا تھا اٹھارہ سو چورہ سی میں ڈابل لانچ ہوا تھا انیس سو چھے میں ہندرد لانچ ہوا تھا انیس سو تیتیس میں ہندوستان لیور بھارت میں کام کرنا شروع کیا اور دوہزار چھو میں بابا ہے انولوم ویلوم کرتے ہوئے لوگوں کو لگا تھا بابا تھوڑا بہت گروت کریں گے اس کے بابا ختم ہو جائیں گے لیکن دوہزار چھے سے بابا نے جرنی شروع کی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں بابا نے دو سو پرسنٹ کے گروت کے ساتھ بابا جا رہے ہیں باقی بیس پرسنٹ بھی مشکل سے ٹش کریں